آئے ناظرین ہم پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواج آسف سے بات کرتے ہیں خواج صاحب بہت شکریہ آج جی جی آئیس پیار نے بات کی فوج کے اعتصاب کی جنرل فیض کے کیس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے سوال تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص فوج کے وسائل یا اس کا پرسنیل استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور قانون یہ ثابت کرتا ہے تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے تو آپ تو اس نیٹورک کو سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ واقعتاً پھیلے گا اور پھر آرمی ایٹ کے تحت ہی چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تل صاحب یہ جو آپ نے میں نے اس پر کمنٹ بھی کیا ہے بلکہ آپ کے ہی چینل پکمنٹ کیا اسیملی کے بعد تو دیکھیں بیٹرز تو ہو جاتے ہیں نا بنا جب آپ چاہے سیویلین بھی ہوں لیکن آپ کسی فوجی کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی پلان کریں اور تمام تر ٹارگرز بھی فوجی ہوں یا فوجی انسٹیلیشن زون اور اس کا جو بیسک نالج جو ہے وہ بھی آپ کو انہوں نے ہی پروائیڈ کیا ہو اور مقاصد آپ کے پورے ہوتے ہوں یہ علیہ دا بات ہے کہ اس کا جو ایک ڈیویڈنڈ جو ہے وہ جو دوسرے پلان جنہوں نے یہ سارے ایکسپرٹیز جو ہے ایکسٹینڈ کیا وہ ان کو بھی ہوگا فائدہ کوئی ان کا بھی کوئی سکور سیٹل ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ آلٹیمیٹلی جو چیزیں جو ہے اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہ جو ملٹری کوٹس کی طرف جو ہے چیزیں موو کر رہی ہیں ایویٹرز کا آپ نے ذکر کیا تو اب وہ دو قسم کے ادوار ہیں ایک اور اس میں جو پاور ڈائنمک سے مختلف ہیں ایک میں عمران خان وزیراعظم تھے اور جنرل فیض جو ہیں بطور سباوڈنیٹ اور آج بلکہ ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہی کہا گیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ کس کو براہی راست ریپورٹ کرتا ہے تو اتر اپرائنمک سے کوئی ریپورٹ کرتا ہے وہاں پہ جو ٹاپ پرسن ہے وہ وزیراعظم ہے اور نیچے جنرل فیض ہیں دوسرا وہ فیض آتا ہے کہ جب عمران خان طاقت سے نکل جاتے ہیں اور یہ اپنے وسائل وہ بینہ طور پر استعمال کر کے ان کو سہولت کرتے ہیں اپنے کام کے لئے تو دونوں کیٹیگریز میں آپ ابیٹرز اور پلینرز آر ڈیفرنٹ ابیٹرز اور پلینرز آر ڈیفرنٹ بٹ بینیفیشٹری دونوں ہیں پہلی سیچویشن میں بھی بینیفیشٹری جو ہے جنرل فیض اور مران خان دونوں ہیں اور دوسری میں بھی رول بدل گئے لیکن گولز اینڈ مینز بوت جو ہیں وہ کام منت ہیں آپ کو اس نظام کے بارے میں کیونکہ آپ نے اتنے عرصے سے اس نظام کو دیکھا ہے بہت اور وزیر دفاع بھی دیکھا ہے یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے اور پریشانی کا معاملہ ہے کہ دو بندے اتنی بڑی نیوکلر ریاست کے نظام کو ایسے جکڑ لیں کہ پھر ساروں کو تارے نظر آ جائیں کس ریاست کے اندر ایسے ہو بڑا سیریس آپ نے سوال اٹھایا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا جو آفٹرمات ہے اس سارے مسئلے کا اور اب جب کہ ایک جنرل صاحب جو ہیں جنرل فیس صاحب جو ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں اور وہ لازمی طور پر باتیں کر بھی رہے ہوں گے بتا بھی رہے ہوں گے میں آم پریزیومنگ میرے میں یہ کوئی نالج نہیں ہے اس سلسلے میں تو میرا خیال ہے کہ اس ساری چیزوں کا جو آپ نے نشان دے گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ان کی ترمیم ان میں کرنی پڑے گی اس سسٹم میں کوئی ایسے روڈ بلوکس بنانے پڑیں گے کہ آئندہ جو ہے کوئی وزیراعظم یا کو ڈی جی آئی ایس آئی انڈیویجولی یا جوائنٹلی جو ہے سسٹم کو جو ہے نا وہ بریچ نہ کر سکے اچھا یہ ہم ٹیلیویجن کا میرے خیال میں ریپورٹر تھا میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تو اس نے یہ سوال کیا اس نے جنرل باجوا کا اور جنرل نبید مختار کا نام لیا جنرل نبید مختار کا نام خیال کس کانٹیکس میں لیا وہ مجھے سمجھ نہیں آئے لیکن جنرل باجوا کو نے نام لیا اور یہ پوچھا کہ جب یہ سب لوگ یہ معاملات ہو رہے تھے تو ان کو آپ شاملے تفتیش کریں گے یا نہیں کریں تو اس کوپرن نے جواب دیا جی کہ وہ جب شوائد ہوں گے سو یہ صرف دو ہی بندے تھے یہ پورا نیٹ ورک تھا آپ جنرل باجوا کے بارے میں لیکن آپ کوئی بھی پروسکوشن جب تیار کر رہے ہوں تو اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو کیا چیز ٹک کرے گی ایک قانونی اور شوادات جو ہیں یہ ایویڈنس جو ہے وہ کہاں زیادہ کام کرے گی اور کہاں کام کرے گی سم ٹائمز آپ کو ایک ویک لنگ بیچ میں شامل کرتے ہیں تو اس سارے کا سارا کیس جو ہے اس سے نیگٹیو لی افیکٹ بھی ہوتا ہے میں یہ ساری پرزمشنز ہیں لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ چیزیں جو بھی ہو رہی تھیں سپیشلی جب جنرل باجوا آرمی چیف تھے اور فیض صاحب جو تھے وہ ڈی جی آئیس تھے اس سے پہلے جب ڈی جی سی تھے تو ان دونوں حضرات کے نالج کے بغیر جوئنٹ نالج کے بغیر جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی رضا کے پتہ بھی نہیں ہلتا اس میں کوئی شک شبہ کسی کو بھی نہیں ہے تو یہ یہ کس طرح ڈیویلپ ہوتا ہے کیس جو ہے یا اس کی کیا پروسیکیوشن اور آپ کے لیڈر جو ہیں محمد نواز شریف وہ تو گجرامالا کی جلسے میں یہ دونوں نام لے چکے ہیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر اور اس وقت جب یہ دونوں طاقت میں تھے ریٹائرمنٹ کے بعد تو سب ہی نام لیتے ہیں لیکن طاقت میں تھے یہ علیدہ بات ہے کہ اس کے بعد وہ دہرایا نہیں گیا لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے این مطابق ہے تو آپ کی جماعت کا پھر اسٹینس کیا ہونا چاہیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا اس کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے شاہ صاحب یہ اندرونی معاملہ تو ہے اس کا جو نیگٹیو فالاوٹ ہے that has affected our perhaps every you know segment of our national life politics کو ہمارا جو ethos ہے اس سارے کا سارا شیٹر ہو گیا we don't have an ethos we don't have a social کیا ایک norms جو ہوتی تھی وہ کوئی نہیں رہ گئیں ہر چیز جو ہے وہ تیتر ویتر ہو گئی ہے جو ہے fragmented ہے اس وقت ہماری society جو ہے سیاسی اختلافات جو ہیں سارے ملکوں میں ہوتے ہیں بڑے بڑے بٹر ہوتے ہیں بعض وقت بٹر بھی ہو جاتے ہیں وائلنس بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو گھروں میں جو ہے لکیریں جو ہے وہ کھینچی گئی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے خلاف ہے باپ بیٹے کے خلاف بلکہ میں تو ابھی وہ دیکھ رہا تھا کتا کلامی ہوتی ہے ایک سروے جس میں کہا گیا کہ مخالف سیاسی نظریات رکھنے والے جو جوڑے ہیں ان کی شادیاں بھی ممکن نہیں ہیں وہ کہنے کہ وہ بہت بہت اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے شادیاں بھی ممکن ہیں دیکھیں یہ بڑا تھوڑی سی بیس دنبی ہو جائے گی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے جہاں بھی کلٹ بلٹ اپ ہوتے ہیں وہ اپنا جو ڈی ٹریکٹرز کو بلکل نہیں برداشت کرتے ہیں میں کلٹ کا احسا ہوں وہ کلٹ جو ہے چاہے کسی پیر کا ہے یا کسی سیاسی لیڈر کا ہے یا کسی اور بہت قسم کے کلٹ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا اس دور میں جب سیاسی طور پر اس کو استعمال کیا گیا تیتر بیتر کا لفظ آپ نے استعمال کرنے کے لیے سو پوائنٹ اس دیس جنرل باجوا کا بھی اعتصاب نہیں ہونے چاہیے کہ دیکھیں جنرل باجوا اگر کوئی کہے کہ ان کا تعلق نہیں تھا تو میئے فیکٹ کہ وہاں ہی کیک ترینڈیاں تو آپ کہاں کہتے ہیں انگریزیوں کہاں کہتے ہیں وای کےریل کیلیلیọڈی وای کےریلییلیوڈی کہتے ہیں تو وای کےریل یا جو بھی اس کی پھرنسییشن ہے وہ تو بن جاتی ہے وہ تو بالکل سو فسید بن جاتی ہے تو آپ کی پارٹی پھر یہ کیا ڈیمانڈ کرے گی میں نے اپنی پارٹی میں یہ ڈسکس نہیں کیا کہ سانو آلی اور بھی بڑے رولے نے آپ کے رولے تو ختم ہو رہے ہیں نہیں تو ادھے بات دیکھ لو آپ کے کیا رولے آپ رہاں سے طاقت میں ہیں سب سے بڑا دیکھیں ایسے سے لوگ بولتے ہیں میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں نو پرسنٹ ہمارا شہر اگوادر کا پتہ نہیں نائنٹی ون پرسنٹ چائنہ کا یہ اگزیکٹلی وہی اگریمنٹ ہے جو دوہزار ساتھ میں جو سنگاپور کی کمپنی کے ساتھ ہو تو کوپی پیسٹ ہوا ہے سات سال وہ تین سال وہ دس سال وہ تیرہ تیرہ چار سترہ سال کے بعد ان کو ہوش آئی ہے کہ لوٹ پائے گی دی اسی اور شہر لوٹ کتا ہے اور ساسی بے خبر رہی گی کیا کیا لوگ ہیں ہمارے یہاں پر اس قسم کے رولے تو نہیں ہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ایکانومی اس وقت سب سے بڑا رولہ جو ایکانومی ہے اور اس کی جڑے بھی اسی تجربہ تجربہ کے ساتھ جڑی ہوئی بلکل کیونکہ وہ تجربہ جو آپ دیکھیں باجہ صاحب پرہیپس میڈ وے سمجھ گئے تھے کہ یہ تجربہ ناکام ہوگا میں نے آپ کے پروگرم میں یہ بتایا تھا سال سوہ سال بعد ہی انہوں نے اپروچ کر دیا تھا اور وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ کوئی اچھی اپینین کا اظہار نہیں کرتے تھے عمران خان کے مطلب باٹی کرڑا ڈان مجھے تو نہیں پتا کیا ریزن لیکن چلتا ہے رہا سب سے انطلاح لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ریورسل ہوا ہے ہمارے یہاں پہ اتنا بڑا ریورسل ہوا ہے کہ اس کو واپس جو ہے اس پہ لانا جو ہے میں اسے جائی گینٹیک کا ٹاسک جو ہوں یہ بہت بڑا کام ہے یہ اس کو اکانومی کو کلچر کو ٹولرنسی کوئی نہیں رہی یا آپ اسے کوئی بھی سوال پوچھ لیتے تو میں اس کا جواب نہ بھی مانتا لیکن آپ کسی سے ان سے پوچھیں کہ جو ہے اور جس قسم کا اسیمبلی میں بڑا بڑا خرابی ساری دنیا میں ہوتی ہے لیکن تو سارٹ آف بیہیویر ویسے ویسے اس ایسی اس ایسی اس ایسی تو ایک سیزن پولیٹیشن کے طور پر بیسیت دیفینس مینسٹر اس تمام معاملے سے آپ کی توقعات کیا ہیں جنال فیض کے اعتصاب والے معاملے سے توقعات کیا ہیں اگر ہم نے اس ریکرڈ کی درست کی کرنی ہے معاملات کو درست ملی جانا ہے تو کیا ہونا چاہیے توقعات کیا ہیں It all depends upon the evidence And I personally feel that they have gathered substantive evidence in this case اور اگر اس میں جس طرح میں میں بانی پی ٹی آئی کی بیان کے اوپر جاؤں گا وہ ایسے نہیں فکر مند ہوئے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فریم کیا جا رہا ہے اور جنرل فیض کو میرے خلاف گواہ بنایا جا رہا ہے وہ اندر بیٹھ کے جب ٹائم کھلے ہی اندھائے جائے تو باندہ بڑا بڑا کوئی سوچتا ہے میں آپ نے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں میں کوئی میرے مدر میں میں نے کسی پوچھنا نہیں ہے حضر آپ کو پتا ہے بڑا بڑی دور تک باندہ سوچتا ہے ساری فلمیں چلتی ہیں ساری فلمیں چلتی ہیں تو فلمیں ادھر بھی چال رہی ہوں گی تو ادھر بھی چال رہی ہوں گی دونوں طرف چال رہی ہوں گی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کون کا فلموں کا بیچ میں اگر آپ نے کو پروڈیوس کیا ہے کو ڈیریکٹ کیا ہے سین سیکونس چینج ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پلٹ کیا تھا بلکل فلم کا پلٹ میرا خیال ہے آپ لوگ جن کی بڑی ایک نظر ہیں ان ایونس کے اوپر آپ بڑا اچھا انیلیسز بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز جو اتار چڑھاؤ ہوئے پچھلے دو ڈائی سال کے بعد جہاں جب وٹن ہو کونفیڈنس ہوئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں پرویز لائی کا ایک رات میں آنا اور جانا جو ہے نا اس نے یہ سارا جو ہے نا ڈیریکٹ کی ہے اور آنے اور جانے کا محرق کون ہے جنبال اللہ انہوں نے کوئی چیز بورڈ کے اوپر کوئی چال چلی اس نے سارے چیز بورڈ ہی الٹا آتا ہے انہوں نے پرویز لائی نے بھی الٹا آتا ہے مطلب ہے کہ اس نے سارے تلپٹ کر دیا نا بلکل نہیں نہیں وہ تو گیم پلانی سال آپ دیکھیں کہ پرویز لائی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کان میں میں کان دونوں کھانا کھا رہے ہیں وہ ملاقات ہو چکی ہوئی تھی جو شجاعت صاحب بیچ میں ہوئے کہنے کہ فون کرنے ہی لندن میں میرا ان کے ساتھ خاندان کی بڑا ایترا آمیں فون کرنے ہی لندن تو مافی دوانی ہی ہے میاں صاحب کو لو مافی دوانی ہی ہے زیادتیاں ہی نہیں ہیں تو مافی دوانی ہی ہے میں ہی بالکل میں اس سارے خاندان کی بڑی عزت کرنا ہوں کبھی خدا خاصتہ کوئی پھول شول کا توفی شوفے بھی گئے پھر ہاں ہاں نہیں اور سہری کے وقت جو ہے معاملہ آئی دن نو جنرل باجوہ پلیڈ دیکھ شاٹ کیوں مجھے مجھے نہیں سمجھ اس چیز قومی مفاد میں کیا ہوگا ہمیں تو ہی ہی بتاتے ہیں کہ ہر کام قومی مفاد میں کرتے ہیں آپ چھ سات سال قومی مفاد کی انہیں نہیں مفادت کی ہے حضرت ہے ہمیں فالتو مند بیٹھے آپ ویٹ کریں گے اس ٹرائل کے اندر شواہد کیا ہے and how it goes اگر جلل فیض تک محدود رہتا ہے it's okay you're okay with that آپ کس طرح ان کو محدود limit کر سکتے ہیں جنرل فیض تا you just can't موٹیف جو ہے جنرل فیض کہے گا میرے کیا بھی موٹیف تھا میں تو فارغ ہو گیا ہوا تھا لیکن موٹیف جو ہے وہ یہ تھا کہ wrong shot تھا کہ بھئی واپس آئے گا پھر میں بھی واپس آؤں گا تخیل کے وڑان کی تو کوئی حد نہیں ہے کسی طرف بھی لیا جگہ بھی ہو جائے گا یہ اقترار کی حوث ہوئی ہے آپ کے بڑے بڑے اونچی اڑانے کرواتی ہے اور بعض کار بندہ موپار اللہ کو معافی منگنے چاہی دیئے گی کہ ایدی حوث سڑیئے گی ہے بندہ رول جاندائے گیا